بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسول بلغ ما انزلہ الیک من ربک وئن لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہو یعسمک من الناس واللہو لا یهد القوم الكافرین محمد وعجل فرجہ الشریف مومنین اکرام رسول خدا اور ان کے اصحاب اکرام کے حج کے بعد جب یہ سفر کرتے ہوئے ایک میدان میں پہنچے اور وہاں پر یہ آیت نازل ہوئی یا ایہا الرسول بلغ ما انزلہ الیک من ربک اے میرے رسول یہاں سے حاجیوں نے اپنے اپنے علاقوں کی طرف چلے جانا ہے مگر یہ پیغام آج پہنچا دیجئے اس لیے کہ آپ کو ہم پہلے ہی آگاہ کر چکے ہیں کہ سلسلہ نبوت مَا کَانَ مُحَمَّدِ نَبَا أَحَدٍ مِّرْ رِجَالِكُمْ مَلَاكِ الرَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ سلسلہ نبوت کو ہم نے آپ پر اختتام پذیر کر دیا اور آپ آخری نبی ہیں آخری پیغمبر ہیں مگر جب آپ اللہ کی بارگاہ میں آئیں آج کل کچھ معاملات ہو رہے ہیں کہ رضی اللہ اور علیہ السلام یہ وہ آیت ہے کہ کس کے لیے نازل ہوئی کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا کہ یا ایت ہن نفس المطمئنہ ارجعی الى رب کے رازیتا مرضیہ اے میرے رسول اے نفس مطمئن جس مقصد کے لیے بھیجا تھا آپ نے اس مقصد کو پورا کر دیا رازیہ میں آپ سے رازی ہو گیا آپ نے اس کو پورا کر دیا میں آپ سے رازی ہو گیا اور سورہ زہا کے اندر کہا وَلَا سَوْفَا يُعْتِكَ رَبُّكَ فَطَرْزَا آپ کو اتنا اور اس قدر عطا کروں کہ آپ مجھ سے رازی ہو جائیں یہ ہیں وہ لفظ کہ کون رازی اللہ ہے اور کون نہیں ہے اللہ نے اپنے رسول سے کہا کہ آپ مجھ سے رازی ہو گئے اور میں آپ سے رازی ہوں معلوم ہوا کہ جن سے اللہ رازی ہے وہاں بات یہ ہوگی کہ ان کے لئے دعا نہیں کی جا رہی بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ ان سے رازی ہو گیا مگر جو بعد میں آئیں اور آ کر کلمہ پڑھیں کسی اور دین پر ہو تو ان کے لئے دعا کی جائے گی کہ رازی اللہ پروردگار ان سے رازی ہو جا ان سے رازی ہو جا تو اب اس منزل پر جب پہنچے اللہ نے اپنی رضا کا بھی اعلان کر دیا اور رسول کی رضا کا بھی اعلان کر دیا کہ میں آپ سے رازی آپ مجھ سے رازی مگر اس پیغام کو آپ پہنچا دیجئے اس لئے کہ اس کائنات کو میں نے بغیر حجت کے نہیں رکھنا اور حجت اس کائنات میں رہے گی اور اب سلسلہ نبوت کا تو دروازہ بند ہو گیا پورے قرآن مجید کے اندر آپ دیکھیں تو یہ آیت تو ملے گی کہ سلسلہ نبوت کا دروازہ بند ہوا مگر چھ ہزار چھ سو چھ سٹھ آیات میں ایک بھی آیت نہیں ملے گی کہ اللہ نے اپنی مخلوق کے لئے ہدایت کا دروازہ بند کر دیا ہاں سلسلہ نبوت کا دروازہ بند کیا سلسلہ ہدایت کا دروازہ بند نہیں ہوا اس لیے کہ وہ چاہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ کس کے ذریعے سے کیسے ہدایت کرنی ہے کہ کبھی ہدایت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبوت دے کر گی پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رسالت دے کر گی پھر رسول بنانے کے بعد خلیل کہہ کر اپنا دوست بنا کر ہادی بنایا پھر امتحان لینے کے بعد امامت کا عہدہ دے کر پھر ہدایت کا ذریعہ بنایا یہ خدا جانتا ہے کہ ہدایت کیسے کرنی ہے تو اس مجمع کو جب کہا بلایا جائے پڑے قیمتی الفاظ ہیں اور وقت بہت کم ہے جب کہا بلایا جائے تو ایک مرتبہ حضرت بلال نے کہا کہ پہلے تو جب بلایا جاتا تھا اعلان ہوتا تھا تو آزان کہی جاتی تھی آج بلایا جائے تو کیا لوگوں کے ان کے ملکوں کے نام سے بلایا جائے یمن والے آ جاؤ حجاز والے آ جاؤ عراق والے آ جاؤ آج کس نام سے کس ذریعے سے بلایا جائے تو نگاہ نبوت جب اٹھی چہرہ اصحاب میں سے اس پر نبوت کی نگاہ رک گئی جو منہ احل البیت کی منزل پر تھا اور کہا ہے سلمان آج اعلان کریں اور اعلان کرتے ہوئے آزان کے لیے بھی ایک جملہ کہہ دیں آج لوگوں کو مخاطب کر کے بلائیں اور یہ کہہ کر بلائیں حیعالا خیر العمال حیعالا خیر العمال حیعالا خیر العمال حیعالا خیر العمال کیونکہ اس سے پہلے کیا کیا ہے آپ سے بہتر کون جانتا ہے اس سے پہلے کیا کیا ہے اس سے پہلے حج کیا ہے حج سے پہلے روزے رکھے ہیں زکاة دی ہے اور اس سے پہلے جہاد کے منزل تھی رسول خدا کے ساتھ جہاد کیا ہے اور ساری عبادات کے معاملات مکمل ہو چکے تھے یہ کس عمل کی طرح بلایا جا رہا ہے نماز کا مرحلہ گزر چکا جہاد کا مرحلہ گزر چکا حج کا مرحلہ گزر چکا یہ کون سا مرحلہ ہے جس کے لئے بلایا جا رہا ہے کس عمل کی طرف ہیں معلوم ہوا کہ شریعت کے اندر ایک عمل ہے کون سا عمل سورہ اصر میں پڑھتے ہیں آمنو وعملو الصالحات اے صاحبان ایمان ایمان لائے اور عمل صالح کریں ایک ہے عمل صالح کوئی مجھ سے پوچھے تو طالب علم کی حیثیت سے یہی کہوں گا جو نماز پڑھتے ہیں یہ عمل صالح ہے روزہ رکھتے ہیں یہ عمل صالح ہے حج کرتے ہیں یہ عمل صالح ہے لوگوں کی خدمت کرتے ہیں یہ عمل صالح ہے لیکن عمل صالح اللہ کی بارگاہ میں اس وقت تک قبول نہیں ہوگا جب تک عمل صالح میں خیر عمل نہ ہو ہاں وہ نیک عمل ہیں صالح عمل ہیں مگر ان کے اندر عمل خیر نہیں ہے تو عمل خیر کس طرح بلائے گیا آج بلائیے عمل خیر کی طرف اور جب بلائے تو کہا اگر یہ نہ پہنچایا تو آپ نے کچھ نہیں پہنچایا آپ کو بھی بہت جلدی ہے وقت بھی بہت کم ہے دامن وقت میں بھی گنجائش نہیں ہے مگر آیت کا ترجمہ تو یہی کیا جائے گا کہ میرے رسول آپ نے نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا تو تھوڑی دیر کے لیے آپ سے وقت لیتا ہوں اگر آج میں نے یہ نہ پڑھا بھئے آج تو دن ہے نا اور گلاب کے پھول کی طرح چہرے چمک دمک رہے ہوں تو پھر دن ہے نا آج تو آج تو دن ہے نا آج تو عیدوں کی عید ہے اور کسی کو ایک درہم بھی آج تحفہ دیا جائے صدقہ دیا جائے خیرات کی جائے اور دعوت کی جائے یہ تو مولانا باقر صاحب علاللہ مقاموں نے اس چیز کی بنیاد رکھی کہ نہ فقط آمال عید غدیر با جماعت انہوں نے منقد کیے بلکہ اس کے ساتھ ایک بہترین دعوت اور زیافت کا بھی احتمام کیا آپ بہتر جانتے ہیں اور وہ جو سکہ بانٹتے ہیں اور اس کے اندر نظر دی جاتی ہے اس کی بڑی اہمیت ہے اس کو بہت سنبھال کے رکھنا اور تبرک کی قدر و عزت ہم سے بہتر کون جانتا ہوگا یہ تبرک ہے تبرک یہ تبرک ہے یہ تحفہ ہے اس انتظامیہ کی طرف سے یہ تحفہ ہے آپ مومنین کے لیے یہ جو سکہ باٹا جاتا ہے یہ تحفہ ہے اور جو نظر دی جاتی ہے اور اس نظر میں آپ کو مولا کائنات کی سپردگی میں کیا جاتا ہے پچھلے سال سپرد کیا تھا الحمدللہ آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں میں آپ کو دیکھ رہا ہوں سمجھ گئے زمانت کسے کہتے ہیں زمانت کسے کہتے ہیں بھلا اسے کیا ڈر ہوگا جو من اللہ ہے وہ اور الاللہ ہے ہو جو آیا بھی اللہ کی طرف سے ہو جانا بھی اللہ کی طرف سے ہو تو یعنی ہر دو طرح سے اس کا سفر تو اللہ ہی کی طرف ہے تو آج اس پیغام کو پہنچا دیں اور جب سب کو جمع کیا گیا اور پیغام کو پہنچایا گیا یا یو رسول بلغ ما انزلہ علیہ کا اور خطبہ دیا رسول خدا نے اور خطبہ دے کر لفظ من کہا لفظ من کہا من کون تو مولا لفظ من کہا اب اس من میں آپ دیکھئے گا یہ من قرآن مجید میں بھی بہت استعمال ہوا ہے یہ من قرآن مجید میں بھی بہت استعمال ہوا ہے من عمل صالحم من ذکریوں و انسا من کے معنی ہے جو جس جس کا من کے معنی ہے جو جس جس کا یہ ہے من کے معنی من عمل صالحم من ذکریوں و انسا اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا جو بھی عمل صالح کرے اب یہ نہیں کہا کہ عرب والے کریں گے تو قبول کروں گا مکہ میں جو خانہ کعبہ کے قریب رہتے ہیں ان کے تو قبول ہوں گے نہیں من کو دیکھئے گا من اس من کے اندر بڑی وسط ہے اس من کے اندر بڑی وسط ہے بہت طاقت ہے اور اس من کے اندر دیکھئے گا یہ جو من کن تو مولا کہا اس من کے اندر وسط ہے اور یہی من کہا من ماتا ولم یارف امام زمانہی جو بھی مر جائے اور امام زمانہ کو نہ پہچانتا اپنے زمانے کے امام کو اس من کو دیکھئے گا من ماتا على حب آل محمد جو بھی مر جائے من کو دیکھئے گا من کو دیکھئے گا قرآن میں بھی اور احادیث پیغمبر میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے اور جب کہا اسی لفظ کو تو جس جس کا اب ایک آیت کے ذریعے سے میں بتلاتا ہوں ہم سے کہتے ہیں کہ مولا کائنات رسول خدا کے بعد باقی انبیاء سے کیسے افضل ہو سکتے ہیں مولا سلام تو سورہ آل عمران آیت کا نشان اکیاسی وَإِذَا خَذَ اللَّهُمْ اِسَا قَنْ نَبِيِّينَ لَمَا آتَيْتَكُمْ مِنْ كِتَابِيُمْ وَحِكْمَةٍ سُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولُمْ مُسَدِّقُلْ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْسُرُنَّ پروردگارِ عالم نے حضرتِ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرتِ عیسیٰ تک سب سے وعدہ لے کر کہا لَتُؤْمِنُنَّ تم میرے رسول پر ایمان کا اظہار کرنا ہائے 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 تو وہ جو چاہتا ہوں لَتُؤْمِنُنَّ حضرتِ آدم علیہ السلام سے انبیاء سے وعدہ ہے حضرتِ آدم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ تک میرے رسول پر ایمان کا اظہار کرنا تو میرے رسول اور انبیاء میں کیا فرق ہے میرے رسول سید المرسلین ہے اور باقی انبیاء ان کے مومن ہیں اب سورہ احضاب سے آیت پڑھ دیتا ہوں کہ باقی انبیاء مومن ہیں جب باقی انبیاء مومن ہیں تو پھر نبی اور مومنین کے درمیان رشتہ کیا ہے باقی انبیاء مومن ہیں تو پھر نبی اور مومن کے درمیان کیا رشتہ ہے تو سورہ احضاب نے کہا کہ کہ نبی مومنین کا مولا ہوتا ہے نبی مومنین کے مولا ہوتے ہیں تو نبی مومن کا مولا ہے مومن کون ہے حضرت آدم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ سارے مومن ہیں اور ان کے مولا ہیں میں رسول اب جملہ پہنچانا آپ تک بہت آسان ہو گیا اب میں پڑھتا ہوں کہ رسول نے ہاتھوں پر مولا کو اٹھایا اور کہا مان کن تو مولا ہو جس جس کا میں مولا ہوں میں حضرت آدم کا مولا ہوں حضرت ابراہیم کا مولا ہوں حضرت موسیٰ کا مولا ہوں حضرت عیسیٰ کا مولا ہوں یہ ہے من کے معنی جس جس کا میں مولا ہوں اس اس کے یہ علی مولا ہے آخری جملہ مولا سلامت رکھے مولا سلامت رکھے یہ چہرے ایسے ہی مسکراتے رہیں ایسے ہی پھولو کی طرح ہمیشہ چمکتے دمکتے رہیں مولا آپ کو سلامت رکھے آپ کے گھر والوں کو سلامت رکھے بچوں کو سلامت رکھے تشیعان جہان کو سلامت رکھے مراجع عزام کو سلامت رکھے ازاداری کو خدا محفوظ رکھے اور ازاداری کی حفاظت فرمائے تو بس دو جملے کہنے ہیں ہم نے عمل کرنا ہے قرآن مجید پر ہم نے عمل کرنا ہے قرآن مجید پر آئیے میں بتاؤں عمل کرنا ہے کس پر قرآن پر اور قرآن پر عمل جب کرنا ہے تو قرآن کے لئے تو اللہ نے کہا قرآن کا کچھ حصہ رسول خدا کے گھر میں نازل ہوا کچھ حصہ باہر نازل ہوا میدان میں نازل ہوا جنگ میں نازل ہوا مسجد میں نازل ہوا کہیں پر بھی نازل ہوا کچھ حصہ گھر میں نازل ہوا کچھ باہر نازل ہوا لیکن اللہ نے کہا میرے پورے کے پورے قرآن پر عمل کرنا ہے ذالک الکتاب الارائے بفی اس میں شک نہیں کرنا پورے پر عمل کرنا ہے بندہ پرور عمل کیسے کریں کچھ گھر میں نازل ہوا کچھ باہر نازل ہوا جو گھر میں ہیں بس آخری جملہ آپ پہنچ گئے جو گھر میں ہیں ان کے لئے تو نے قرآن میں کہا وَقَرْنَا فِي بُيُوتِ كُنَّا وَلَا تَبَرْ رَجْنَا تَبَرْ رُجَلْ جَاهِلِيَتِ الْأُولَى اے ازواجِ رسول امہات المومنین اب آپ حرمِ رسولِ خدا ہیں اب آپ گھر سے باہر قدم نہ رکھنا سورہ احضاب وَقَرْنَا فِي بِيُوتِ كُنَّا آپ گھر سے باہر قدم نہ رکھنا اور اصحاب سے کہا یاد رکھنا میرے رسول کے گھر کے طرف اور میرے رسول کے گھر کے اندر قدم نہ رکھنا بلکہ قرآن نے یہاں تک پابندی لگائی ہے کہ اگر دروازے کی جھری بھی کھلی ہو تو اندر نہ جھانکنا ساتھ دے دے میرا تھوڑا سا اور عمل کرنا ہے پورے قرآن مجید پر تو اب کیسے عمل کریں امہات وہ جو باہر نہیں آ سکتی قرآن کیسے پوچھیں کچھ گھر میں نازل ہوا اصحاب وہ جو گھر میں نہیں جا سکتے تو کچھ گھر میں ہوا وہ باہر والوں سے کیسے پوچھیں تو بندہ پرور پورے پر عمل کرنا ہے تو اس کا انتظام کیا ہے کہا اس کا انتظام بھی میں نے کر دیا ہے کبھی گھر والوں کو مباحلہ میں بلا کر دکھا دیا ان سے پوچھنا کبھی چادر تطہیر میں گھر میں جمع کر کے بتا دیا ان سے پوچھنا یا علی وما علینا اللہ البلاغ المبین آپ تمام ممنین کو جشن عید غدیر بہت بہت مبارک ہو و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ملون اللہ من قلل